مغربی خواتین زمانہ عروج میں اپنے حسنوہ جمال کو لمبے عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے گدی یا بکری کے دودھ سے گسل کیا کرتی تھی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے گدی کا دودھ بے شمار ابھی بھی بیورٹی پروڈکٹ میں استعمال ہو رہا ہے اور ابھی بھی خواتین مغربی خواتین گدی کا دودھ استعمال کر رہی ہے محل کچھ اہل اتارنے کے لیے کیونکہ اس سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے چہرے کے داگ دوے ختم ہو جاتے ہیں جریوں کا خاتم ہو جاتا ہے اور یقیناً اس سے فیدہ ہوتا ہے اگر بکری کا دودھ استعمال کریں وہ بھی اس کے متبادل ہے بے شمار لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بکری کے دودھ کا آپ کو میں بہت ہی جامع نسخہ بتانے جارہوں جو چہرے کی تمام بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے داگ دبوں کو چاہے چہرہ برا ہوا ہو دانوں سے یقین جانے چھائیوں ہو پرانی سے پرانی فال تو بال ہو ڈارک سرکل ہو نہ جاتے ہو یہ نسخہ استعمال کر لیں آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا کرنا آپ لوگوں نے کیا ہے تین چمچ بکری کا کچھا دودھ ہو جائے تازہ پہ تازہ ہو اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ گندم کا آٹا ڈال دیں گارکہ ہو اچھے طریقے سے مکس کر کے لیپ تیار کر دیں اور ہلکی مساج کے ساتھ چہرے پر لگائیں خوشک ہونے کی صورت میں تھنڈے پانی کے ساتھ دولیں یقین جانے وہ نکھار وہ چمک پیدا ہوگی آپ دے کر دنگ رہا جائیں گے بکیدہ چاند روزی نسخہ استعمال کر لیں آپ کے چہرے کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گے بفضلیں